بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ فسٹ تیورم تھا اور آج ہم سیکنڈ تیورم کی طرف موف کر رہے ہیں اگارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس اور اس میں فور تیورم ہے تیورم نمبر فور تو چیپٹر نمبر ٹویلو کا فور تیورم بلکل سیم ہی ہے جس طرح ہم نے فسٹ تیورم ڈسکس کیا تھا وہاں پہ ہمارے پاس لائن سیگمنٹ تھی لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اینگل آ رہا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ اینگل کے اوپر ہم نے ایک پوئنٹ لینا ہے اور اینگل کے بائی سیکٹر کے اوپر ایک پوئنٹ لینا ہے اور وہاں پہ جو لائن سیگمنٹ کا رائٹ بائی سیکٹر تھا وہاں پہ ہم نے ایک پوئنٹ لینا تھا دونوں تیورم بلکل سیم ہیں تو یہ تیورم کی سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیں اس میں کہتا ہے کہ اینی پوئنٹ اینی پوئنٹ on the بائی سیکٹر of an angle is equal distance from its arms سب سے پہلے آپ لوگ سٹیٹمنٹ کو سمجھیں کہ سٹیٹمنٹ وہ کہنا کیا چاہتا ہے proof ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے تو یہ پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ اینی پوئنٹ on the بائی سیکٹر of an angle کہ یہ تو آپ کا question start ہو رہا ہے اس کے بعد یہ question ہے آپ کا وہ کہتے ہیں کہ ایک angle لیں اس angle کے اس angle کا کیا لیں بائی سیکٹر لیں بائی سیکٹر کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ angle کو کیا کرے گا درمیان سے cut کرے گا ٹھیک ہے angle کا بائی سیکٹر لیں گے آپ لوگ اور اس بائی سیکٹر کے اوپر آپ لوگ نے اپنی مرضی سے کوئی point لینے ہے any point دوبارہ اس کو میں revise کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک angle ہو اس angle کا جو بائی سیکٹر ہے اس بائی سیکٹر کے اوپر کوئی point لینے پھر وہ point کیا ہونا چاہیے کیا ہوگا وہ point is equal distance from its arms کہ وہ point آپ یہ پوچھنا چاہتا ہے question کے اندر کہ وہ point جو ہم لیں گے بائی سیکٹر کے اوپر کیا اس کا distance اپنے arms سے equal ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چیز آپ لوگ نے کیا کرنی ہے proof کرنی ہے اور figure کی طرف آتے ہیں figure مناتے ہیں اسی statement کو دیکھتے ہوئے تو وہ سب سے پہلے ہمارے requirement ہے یہاں پہ کہ ایک angle ہونا چاہیے کیا ہو an angle تو ہم ایک angle بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کوئی point O ہے یہاں سے ایک رے ہم نے لے لی O A اور یہ ایک رے ہے O B تو یہ ہمارے پاس کیا بن گے ایک angle بن چکے ہیں دو rays لینے سے کیونکہ angle کی definition ہی ایسی ہے union of two non-clinier rays کس کے اقل ہوتی ہیں angle کی اقل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس angle بن چکے ہیں this one is angle ٹھیک ہے یہ ایک O A ray ہے دوسری ray ہمارے پاس O B اور ray کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ray کا ایک end point ہوتا ہے دوسرا end point اس کا نہیں ہوتا یہ دیکھیں نا O A ray یہ ایک ray ہے ٹھیک ہے تو O کا اس O A ray کا ہمارے پاس ایک end point this one لیکن یہ اس کے end point نہیں ہے یہ ray کی definition ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک O A ray لی ہے دوسری ray ہمارے پاس O B ہے تو ایک کیا بن گیا this one is angle یہ ہمارے پاس ایک angle بن چکے ٹھیک ہے تو ایک angle لے لیا ہم نے اب اس angle کا bisector لینا ہے ہم نے تو یہ جو angle ہے یہ angle ہے ہمارے پاس this one is angle اس کا bisector سے مراد ہے کہ اس angle کو درمیان سے ایک اور ray کیا کرے کٹ کرے تو یہ ہمارے پاس bisector آ چکے یہ جو O M ray جا رہی ہے O سے M تک یہ جو ray جا رہی ہے یہ اس angle کا کیا ہے bisector ہے اس angle کو درمیان سے یہ کیا کر رہی ہے ray کٹ کر رہی ہے O M ray جو ہے وہ اس angle کو کیا کر رہی ہے bisect کر رہی ہے تو angle لے لیا ہے angle کا ہم نے bisector بھی لے لیا اب کیا کرنا ہے وہ جو ہم نے bisector لیا ہے اس bisector کے اوپر کوئی point لے لیں any point تو یہ دیکھیں students یہ جو ہمارے پاس bisector تھا angle کا O M ray اس کے اوپر ہم نے یہ یہاں پہ کوئی ایک point لے لیا ہے یہاں پہ آپ ادھر لے سکتے ہیں ادھر لے سکتے ہیں کہیں بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک point لے لیا ہے اس O M ray کے اوپر ایک point لے لیا ہے understand اس کے اوپر ہم نے کوئی point لے لیا ہے تو angle کا bisector لیا bisector کے اوپر ہم نے کوئی point لے لیا اب پروف ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو ہم نے پوئنٹ لیا ہے اس کا ڈسٹنس اپنے آرم سے ایکوال ہے یا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوئنٹ پی ہے اس کا ڈسٹنس یہ ایک آرم ہے اس کو ہم آرم بولتے ہیں اس کو بھی ہم آرم بولتے ہیں کہ اس پوئنٹ پی کا ڈسٹنس اس آرم سے اور اس آرم سے ایکوال ہے یا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہم پی کیو ڈسٹنس اور پی آر ڈسٹنس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پی کیو سائٹ اور پی آر سائٹ اگر ایکول آ جائیں تو اس کا مطلب ہے پی کیو ایکول ہے پی آر کے جس کا مطلب ہے یہ جو پوینٹ پی ہے یہ ڈسٹنس ایکول ہوگا پی سے کیو تک مطلب او بی رے تک اور پی سے آر تک مطلب او اے رے کا ڈسٹنس کیا ہوگا سیم ہوگا اس پوینٹ کا ڈسٹنس اپنے دونوں آرم سے پھر کیا ہوگا ایکول ہوگا تو سب سے پہلے ہم گیون کی طرف آ جاتے ہیں گیون ہے ہمارے پاس کہ ایک پوینٹ ہم نے لیا کس کے اوپر بائی سیکٹر کے اوپر پوینٹ کا نام کیا ہے ہمارے پاس او ایم رے یہ دیکھیں او ایم رے کے اوپر ہم نے ایک پوینٹ لیا ہوئے پوینٹ پی از آن او ایم رے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے کہا تھا کہ بائی سیکٹر کے اوپر ہم نے پوینٹ لینا ہے تو پوینٹ پی جو ہے وہ بائی سیکٹر او ایم رے کے اوپر آ رہا ہے وہ بائی سیکٹر جو ہے کس طرح سے ہے وہ اینگل اے او بی کا بائی سیکٹر ہے یہ دیکھیں اینگل ہے اے او بی یہ اینگل اے او بی کا یہ جو او ایم رے ہے یہ کیا ہے بائی سیکٹر ہے اوکے اب یہ چیز تو ہمیں گیون تھی پروو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ distance پی کیو distance اور یہ distance پی آر distance یہ کیا ہے congruent اور equal ہیں یا نہیں that is مطلب یہ ہے کہ یہ جو point پی ہے اس کا distance o a ray سے اور o b ray سے equal ہے یا نہیں ہے یہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر پروو کرنا چاہتے ہیں اوکے اب construction آپ کو جس طرح میں نے previous theorem کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ construction ہمیں help کرتی ہے اس کا advantage یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو triangles بنتی ہیں اور وہ دو triangles فیلال start میں ہم ان کو correspondence لیتے ہیں اور بعد میں اگر وہ ہمارے پاس equal اور congruent آ جائیں تو جب congruent آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے دونوں triangles کی correspondence sides بھی پھر کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے draw کیا ہے پی آر لائن سیگمنٹ کو کس کے اوپر perpendicular لیا ہے OA ray کے اوپر یہ دیکھیں پی آر لائن سیگمنٹ جو ہے وہ perpendicular ہے OA ray کے اوپر یہ دیکھیں پی آر لائن سیگمنٹ ہے نا دو end points ہیں تو یہ پی آر لائن سیگمنٹ جو ہے یہ perpendicular ہے 90 degree بنا رہی ہے کس کے اوپر OA ray کے اوپر اوکے اسی طرح end پی کیو لائن سیگمنٹ perpendicular to OB ray یہاں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی کیو لائن سیگمنٹ ہے اور یہ بھی perpendicular ہے angle کیا آرہا ہے 90 degree آرہا ہے کس کے اوپر OB ray کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ construction ہے ہماری اب یہ construction کرنے سے PR perpendicular لیا ہے ہم نے OA کے اوپر PQ perpendicular لیا ہے کس کے اوپر OB ray کے اوپر advantage کیا ہوا ہمیں دیکھیں دو triangles بان چکی ہیں ہمارے پاس دو right triangles بنی ہیں ہمارے پاس ایسی ہے نا اب اگر ہم ان دو triangles کو start میں correspondence لے لیتے ہیں کہ جس طرح یہ triangle ہے اسی طرح یہ triangle ہے لیکن بعد میں ہم یہ proof کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں triangles تو کیا ہیں equal or congruent ہیں جب equal or congruent آیا جائیں گے یہ دونوں triangles ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دونوں triangles equal ہیں تو ان دونوں triangles کی correspondence sides بھی کیا ہوں گی پھر equal ہوں گی تو اس triangle کی یہ PQ side اور اس triangle کی یہ PR side ایک دوسرے کے کیا ہیں correspondence ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر PQ اور PR بھی کیا آ جائیں گے equal آ جائیں گے اور یہی چیز ہم کیا کرنا چاہتے ہیں proof کرنا چاہتے ہیں کہ PQ equal آ جائے کس کے PR کے تو ہمارے پاس یہاں پہ دو triangles ہیں PQ P O Q and P O R ابھی ان دونوں triangles کو ہم correspondence لیں گے جی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دونوں triangles کو کیا لے لیا ہے correspondence لے لیا ہے کہ ایک triangle P O Q ہے وہ correspondence ہے triangle P O R کے آپ لوگ kindly یہ اپنی books open کر لیں کیونکہ page turn کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ اپنے پاس جو books ہیں ان کو open کر کے بیٹھیں اور وہ figure جو اس theorem کی figure ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور میں یہاں سے آپ کو سمجھاؤں گا اور وہاں پہ آپ لوگ نے ساتھ figure کو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس دو triangles ہیں ایک triangle P O Q ہے دوسری triangle ہمارے پاس P O R ہے ابھی ہم ان کو کیا لیٹ کرتے ہیں کہ دونوں کیا ہیں correspondence ہیں ابھی confirm نہیں ہے کہ دونوں triangles کیا ہیں equal ہیں یا نہیں یہ چیز تو ہم proof کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آجائے equal or congruent آجائے جب یہاں پہ equal or congruent آئے گا تو پھر ہمیں confirm ہو جائے گا کہ یہ دونوں triangles کیا ہیں equal or congruent ہیں ٹھیک ہے تو یہ correspondence جو ہے اس کو ہم convert کرنا چاہتے ہیں کس کے اندر equal or congruent کے اندر تو جس طرح previous theorem کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس correspondence کو equal or congruent میں convert کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے تین sides یا angle اگر تین چیزوں کا ہمیں پتہ چال جائے sides یا angle میں سے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو triangles ہمارے پاس پڑی ہیں وہ اب correspondence نہیں رہیں گی بلکہ کس میں convert ہو جائیں گی congruent کے اندر convert ہو جائیں گی آپ لوگ figure کو ذرا دیکھیں وہاں پہ ایک side ہے op اور دوسری triangle کی بھی side op op جو ہے وہ دونوں triangles کے اندر کیا آ رہی ہے common آ رہی ہے اس کی reason ہمارے پاس یہ ہے کہ op equal ہے op side کے op side equal to op side اس triangle کی op side اور اس triangle کی بھی op side یہ کیا ہیں common ہیں دونوں کے اندر تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں sides کیا ہیں equal ہیں تو یہ دیکھیں ایک side ہمارے پاس آ چکی ہے اب next angle کو ذرا دیکھتے ہیں ایک angle ہمارے پاس figure کے اندر ہے پی کیو او اور ایک angle ہے اسٹر angle کے اندر پی آر او جو درمیان میں angle ہوتے ہیں اسی کو ہم discuss کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ angle آر آرہا ہے درمیان میں اور یہاں پہ angle کیو آرہا ہے تو کیو angle اور آر angle دیکھیں آپ لوگ دونوں کیا ہیں سیم ہے آپ لوگ figure دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیو angle جو ہے وہ کتنا آرہا ہے 90 degree ہے نا اور آر angle بھی کیا آرہا ہے 90 degree آرہا ہے ایسی ہے کیو angle بھی 90 degree ہے اور آر angle بھی figure کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بک سے وہاں پہ کیو angle اور آر angle دونوں کیا آرہے ہیں 90 degree آرہے ہیں جو کہ ہم نے construction کی تھی نا construction کی تھی مطلب ہم نے اس point P کو Q اور آر کے ساتھ join کیا تھا وہ جو point P تھا نا اس کو construction میں construction بھی ساتھ دیکھیں آپ لوگ construction میں لکھا ہے وہ ہے کہ ہم نے point P کو Q اور آر کے ساتھ join کیا ہے perpendicular لے کے تو Q کے اوپر بھی 90 degree آرہا ہے اور آر کے اوپر بھی دوسری triangle میں 90 degree آرہا ہے تو دونوں triangles کے جو angle Q اور angle R ہے دوسری triangle کا ان دونوں میں angle آرہے ہیں 90 degree تو اس کا مطلب ہے دونوں triangles کے angle Q اور angle R بھی کیا ہیں equal ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک چیز آر چکی ہے angle تو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی construction سے ملی ہے perpendicular وہ جو لیے تھے ہم نے joining کی تھی point P کو Q اور R سے join کیا تھا ایک اور چیز بھی ہمیں given کے اندر دے رکھی ہے اس نے angle کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ہم نے point O سے point O جو تھا یہاں پہ angle O کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ angle O اس triangle کا اور اس triangle کا بھی angle O یہ آپس میں کیا ہیں equal ہیں کیسے equal ہیں اس کی reason given میں دے رکھی ہے اس نے کیونکہ دیکھیں نا given کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا لینا ہے angles کا bisector لینا ہے اور bisector کہاں سے لیا جا رہا ہے point O سے bisector لیا جا رہا ہے point O سے bisector لیا جا رہا ہے تو جب point O کو کوئی چیز bisect کرے گی تو جتنا angle اس triangle کا ہوگا اتنا ہی triangle اس triangle کا ہوگا کیونکہ point O کو کیا کیا جا رہا ہے bisect کیا جا رہا ہے تو جتنا angle پھر اس triangle کا ہوگا O کے لحاظ سے اتنا ہی angle اس triangle کا ہوگا O کے لحاظ سے تو یہ ہمارے پاس چیز given تھی کیونکہ ہم نے bisector لیا ہوا ہے کس کا angle O سے ٹھیک ہے تو angle O اس triangle کا اور اس triangle کا بھی angle O جو ہے وہ کیا ہے equal and congruent ہے تو یہ ایک دوسرا angle بھی ہم نے proof کر لیا ہے اب دیکھیں ہمیں at least تین چیزیں چاہیے تھی تو side angle angle آ چکا ہے تو یہ ہم postulate use کر لیتے ہیں side angle angle اس پہلی triangle سے اور equal آ چکا ہے کس کے side angle angle اس دوسری triangle کی ہے ٹھیک ہے تو جب دونوں triangles کے دو angles کیا آ چکے ہیں correspondence equal آ چکے ہیں اور ایک side بھی دونوں triangles کی equal آ چکے ہیں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو correspondence ہے اس کو ہم shift کر سکتے ہیں کس کے اندر confirm ہو گیا ہے کہ یہ دونوں triangles اب کیا ہیں equal اور congruent ہیں وہاں پہ ہمارے پاس correspondence تھی لیکن اب یہاں پہ جب ہم نے یہ postulate use کیا ہے side angle angle دوسری triangle کبھی side angle angle تو اب ہمیں confirm ہو گیا کہ وہ correspondence کس میں ہوجائے گا equal اور congruent میں اب یہاں پہ ہمیں confirm ہو گیا کہ دونوں triangles کیا ہیں equal اور congruent مطلب دونوں triangles کی correspondence equal ہوں گے تو آپ لوگ فگر دیکھ رہے ہیں کہ جو triangle کی جو triangle p o q ہے اس کی p q side اور جو دوسری triangle p o r ہے اس کی بھی side جو p r ہے یہ دوسری ایک دوسرے کے کیا ہیں correspondence sides ہیں یہاں پہ reason بھی ہے correspondence sides of congruent triangle کہ یہ جو دو triangles ہیں congruent triangle ہیں ان کی correspondence sides p q اور دوسری کی بھی p r یہ بھی پھر آپس میں کیا ہوں گی equal congruent ہوں گی تو students یہی چیز ہم نے کیا کرنی تھی basically proof کرنی تھی کہ point p جو ہم نے لیا ہے کس کے اوپر o m ray کے اوپر اب اس کا distance p q اور p r کے کیا آ جکے ہے equal آ جکے so hence prove that que point p جو ہے وہ equal distance ہے from its r تو یہ ہمارے پاس students last theorem تھا hope so آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو اس کو اچھے طریقے سے prepare کریں books کے اوپر copies کے اوپر اس کو آپ لوگ neat and clean کر کے لکھیں اور figure بناتے ہوئے آپ لوگ نے scale use کر نا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگ prepare کر نا کیونکہ یہ 8 marks کا ایک ثورہ مابلوں کا paper میں آئے گا اور کے وچھے اللہ حافظ